جیسے تارکک من ہوتا ہے ویسے ایک اور من ہوتا ہے جو بلکل الگ ہے یوگ میں ہم وکاس کے اس چوتھے چرن سے بچتے ہیں کیونکہ اس وکاس کے بعد ویکتی چمتکاری ہو جاتا ہے اس کے آس پاس کئی چمتکار ہونے لگتے ہیں یہاں کی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں وہاں کی یہاں کہیں اور کی باتیں آپ جان جائیں گے ایسی چیزیں ہوں گی دیکھیں آپ کا شریر یا جسے آپ میں کہتے ہیں یہ کئی چرنوں میں خود کو وکست کرتا ہے یوگ میں یہ وکاس کے ساتھ چرن مانے جاتے ہیں یا کہیں تو منوشی کے ساتھ الگ الگ شریر ہیں ساتھ الگ الگ شریر یعنی واقعی ساتھ الگ الگ شریر نہیں ہیں یہ منوشی کے وکاس کے ساتھ الگ الگ چرن ہیں پیدا ہونے کے بعد سات سال کی عمر تک صرف بھوتک شریر بڑھتا ہے یہ باہری شریر یا ستھول شریر ہے ساتھ سے چودہ سال کی عمر تک وکتی کے بھاو شریر کا یعنی اس کا بھاوناتما کفیقاس ہوتا ہے چودہ سے کس سال تک اگلے سات سالوں تک مانس ایک شریر یعنی وکتی کی بدھی وکست ہوتی ہے جب بدھی وکست ہوتی ہے تب چیزیں سیکھنے میں روچی آتی ہے پرام طور پر آج آدھنک سماج شریر کی بس ان تین عوستہوں باہری بھاوناتماک اور مانسک شریر تک ہی سیمت ہے ہم اسے آگے وکاس نہیں چاہتے ہیں اگلے سات سال دیوی منس کے لیے ہیں جیسے تارکک من ہوتا ہے ویسے ایک اور من ہوتا ہے جو بالکل الگ ہے یوگ میں ہم وکاس کے اس چوتھے چرن سے بچتے ہیں کیونکہ اس وکاس کے بعد ویکتی چمتکاری ہو جاتا ہے اس کے آس پاس کئی چمتکار ہونے لگتے ہیں یہاں کی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں اور وہاں کی یہاں کہیں اور کی باتیں آپ جان جائیں گے ایسی چیزیں ہوں گے یوگ میں لوگوں کو دیوی منس تک پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے تو من ہی دیوی ہے یعنی یہ اس من سے کہیں بڑا ہے جسے ہم جانتے ہیں یہ ایک شاندار پہ مانے کا من ہے اس من میں پرویش کرنے کے بعد آپ کافی کچھ جانتے ہیں سب کچھ نہیں پر دوسرے لوگوں کے مقابلے آپ چمتکاری ہو جاتے ہیں ایسا ہونے کے بعد لوگ عام طور پر اگلے اس طرح تک وکاس نہیں کر پاتے زیادہ تر لوگ اتنے پریپکو نہیں ہوتے وہ اسے دور رکھ کر آگے نہیں بڑھ پاتے وہ اسی میں اُلج جاتے ہیں یہ ایک مانسک ستھیتی ہی ہے تب وہ ٹیلی پیتھی اور ٹیلی کائنیسز کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں دیوی منس ہیں اکیس سے اٹھائیس تک یہ وکاس آسانی سے ہو سکتا ہے یہ ایک پراکرتک پراکریہ ہے اس عمر میں یہ وکاس بہت آسان ہوتا ہے پر جو لوگ آدھیاتمک پتھ پر ہیں انہیں اس کی تلاش کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تب آپ کے پاس بس ایک اونچے ستر کا من ہوگا ویسے ہی من بھرم میں ڈالتا ہے اونچا من گہرے بھرم میں ڈالے گا یہ آپ کو نچلے من سے کہیں ادھک گہرے طریقے سے اُلج جائے گا تو ہم اسے دور ہی رکھتے ہیں دیوے منس سے جڑنے کے بعد کوئی بھی پرم تتو نہیں کھو جائے گا کیونکہ یہ اتنا وشال اتنا چمتکاری ہے ایسا لگے گا بھگوان مل گئے آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوگا ایسی بھاونائیں پیدا ہوں گے پر اس سے بھاری دکھ بھی پیدا ہوتا ہے عام طور پر دیوے منس میں جانے والا ویکتی جیون کے 47-47 ورش کے بعد بہت دکھ جھیلتا ہے ہم کچھ چیزوں کو در کنار کر کے ہمیشہ شونیتہ پون ویسرجن کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بینا کام نہیں چلتا آدھیاتم کو ایک ویجیان ماننے کے بعد ہم آدھیاتمک مارگ میں منورنجن نہیں ڈھونڈتے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم بس ایک قدم مانتے ہیں جو ہمیں بڑی چیز کی دیشہ میں لے جائے گا ہم اسے کبھی بھی منورنجن مان کر اس کے پیچھے دیوانے نہیں ہوتے یہ بہت زیادہ ضروری ہے دھیان میں لوگ تھوڑا سا انبھاو پا کر رومانچت ہو جاتے ہیں اور دو مہینے میں وہ پھر نیچے آ جاتے ہیں ایسا بار بار ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا منورنجن ہوتا ہے ان چیزوں سے اپنا منورنجن نہ کریں چاہے جو بھی ہو ہمارا کام ہے لکش تک پہنچنا جب کوئی ویکتی آدھیاتمک مارک چن لیتا ہے تو اس کے بیٹھنے کھڑے ہونے کھانے بولنے سوچنے اور جینے کا طریقہ سب کچھ آدھیاتمک ہو جانا چاہیے ہمیں ہمارے جیون کے ہر پہلو کو یوگ کی پرکریہ اور ویکاس کی پرکریہ بنانا ہوگا اس سارگ منڈل میں مانو شریر سب سے اونچی مشین ہے سسٹم کے ایک سو چودہ چکروں میں ہلچل لائی جا سکتی ہے اسے ایک وشش طریقے سے ویوستت کر کے آپ بلکل دیوے بن سکتے ہیں ہم لوگوں کو دیوے منس میں نہیں جانے دیتے ہیں اس من میں پرویش کرنے کے بعد آپ سب کچھ جان جاتے ہیں یہ آپ کے جیون کی ہر چیز سے زیادہ آکرشک ہے سبھی سات الگ الگ چکر آپ کے پیروں میں ہیں اس کی ایک پوری ٹیکنالوجی ہے کہ کیسے پیروں کو پکڑیں ورشوں ساتھنا کر کے آپ کو جو نہیں مل سکتا وہ ایک پل میں مل سکتا ہے آپ کا نروز سسٹم یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بھول کتنا پرانا ہے ہر پل آپ پوری طرح اس آیان کے ساتھ ہیں جو ہر چیز کا آدھار ہے موسیقی